یہ ستمبر 1931 کے بعد ہے افریقی ملک لیبیا کے ایک پہاڑی علاقے میں کھوڑوں پر سوار کچھ لوگوں کی فوج کے ایک دستے کے ساتھ جھڑپ ہو رہی ہے دونوں اطراف سے خوب بولیاں چلائی جا رہی ہیں کھوڑوں پر سوار لوگ کچھ دیر تو مقابلہ کرتے ہیں لیکن اسلحہ ختم ہو جانے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں سپاہی کوشش کے باوجود ان کا پیچھا نہیں کر پاتے اسی دوران ایک فوجی افسر کی نظر زمین پر گری ہوئی ایک اینک پر پڑتی ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ کس کی اینک ہے وہ اینک اٹھا کر اپنے سپاہیوں کی طرف لہراتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی اینک پر ہمارا قبضہ ہو گیا ہے جلد ہی اس کے سر پر بھی ہمارا قبضہ ہوگا اور بیس سال سے چلنے والی یہ جنگ ختم ہو جائے گی یہ عمر مختار کی اینک تھی وہی عمر مختار جس کو پکڑنے کے لیے اٹلی نے جدید اور بھاری اسلے کے ساتھ ہزاروں فوجیوں کو لیبیا بھیجا کئی گورنر اور جنرل بھی تبدیل کیے لیکن بیس سال تک کوئی عمر مختار کو شکست نہیں دے پایا یہ عمر مختار کون تھا اور اٹلی کی حکومت اس کو کیوں پکڑنا چاہتی تھی محدود وسائل اور اسلے کے ساتھ وہ بیس سال تک اٹلی جیسے طاقتور ملک سے کیوں اور کیسے جنگ کرتا رہا آپ دیکھ رہے ہیں ہسری دان اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو سہرا کے شیر عمر مختار کے بارے میں بتائیں یہ بیسویں صدی کے آغاز کی بات ہے یورپی ممالک کی فوجی اور معاشی طاقت بہت بڑھ چکی تھی اپنی اس طاقت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے یہ ممالک اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر قدرتی وسائل سے مالا مال افریقی ممالک پر حملہ آور ہو رہے تھے اس مقصد کے لیے اکتوبر 1911 میں اٹلی نے لیبیا پر حملہ کر دیا اس وقت لیبیا کا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا لیکن عثمانی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی 18 اکتوبر 1912 کو لوزان میں ہونے والے معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے لیبیا پر اپنا تسلط ختم کر دیا اور اپنی افواج واپس بڑھا لی اس کے بعد صورتحال اٹلی کے حق میں مکمل سازگار ہو گئی کیونکہ پیچھے لیبیا کی حفاظت کے لیے کوئی فوج موجود نہ تھی لیکن لیبیا کے مسلمانوں نے اپنی زمین پر اٹلی کے قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی اور اٹلی کی افواج کو سنوسی تحریک کی صورت میں ایک زبردست مضاحمت کا سامنا کرنا سنوسی تحریک ایک مذہبی جماعت تھی جس کے بنیاد 1837 میں محمد بن علی السنوسی نے رکھی تھی اس تحریک نے مختلف علاقوں میں سیکڑوں مدرسے بھی قائم کر رکھے تھے عمر مختار نے بھی انہیں مدارس میں تعلیم حاصل کی تھی یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آج کا لیبیا اس وقت تین علاقوں میں یا سوبوں میں تقسیم تھا سیرینکا، ٹپلٹینیا اور فیضان سنوسی تحریک کی سرگرمیوں کا مرکز سیرینکا تھا اٹلی کے افواج کے مقابلے میں سنوسی تحریک کے پاس اسلحے اور افراد کی تعداد بہت ہی کم لیکن یہ مقامی لوگ تھے اور اس پہاڑی اور سہرائی علاقے کے خدوخال سے اچھی طرح واقع تھے اس لیے طویل جنگ کے باوجود اٹلی کے افواج سنوسی تحریک کو شکست نہ دے پائی انیس سو چودہ میں یورپ میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جو چار سال تک جاری رہی اتنی بڑی جنگ کی وجہ سے اٹلی کی حکومت لیبیا پر توجہ نہ دے پائی لیکن انیس سو بائیس میں صورتحال یکدم تبدیل ہو گئی کیونکہ اٹلی کے اقتدار بینیتو مسولینی کے ہاتھ آگئے مسولینی ایک سخت گیر نظریات رکھنے والا فاشسٹ حکمران تھا اس نے پورے لیبیا پر قبضے کی تیاری شروع کر دی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے سنوسی تحریک کے سربراہ ادریس سنوسی لیبیا چھوڑ کر مصر چلے گئے اور اپنے پیچھے عمر مختار کو مضاحمتی تحریک کا سربراہ بنا گئی یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے اب عمر مختار منظر عام پر آنا شروع ہوئے انیس سو تئیس میں مسولینی نے جنرل بونگیوانی کو لیبیا کا گورنر بنا کر پھیجا اس دوران عمر مختار جبل الاحضر کی پہاڑی سلسلے میں اپنے سپاہیوں کو منظم کرنے اور ان کی تربیت میں مصروف تھے ان کے ساتھیوں کی کل تعداد صرف چھ ہزار تھی جنرل بونگیوانی نے بھرپور تیاری کے ساتھ جبل الاحضر پر حملے کا آغاز کیا 11 بیٹیلینز، 8000 سپاہیوں، مشین گنوں، جنگی جہازوں اور توپوں سے لیس اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر مختار اور اس کے ساتھیوں کے پاس بہت ہی کم ساز و سمان تھا اور اٹلی کی فوج اس بات سے اچھی طرح واقعی تھی اس ساری صورتحال میں عمر مختار نے گوریلا جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا آپ جانتے ہوں گے کہ گوریلا جنگ میں دشمن کے سامنے آ کر جنگ کرنے کے بجائے چھپ کر دشمن کو نقصان پہنچایا جاتا ہے عمر مختار اور اس کے ساتھیوں نے بھی ایسا ہی کیا یہ لوگ کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے اور وہاں سے ایک گزرنے والی اٹلی فوج کے کافلے پر اچانک حملہ کر دیتے جس کی وجہ سے کافلے کو بہت جانی نقصان اٹھانا پڑتا اکثر ایسا بھی ہوتا کہ چند گھڑ سوار اٹلی فوج کے سپاہیوں کو اپنے پیچھے لگا کر ایسی جگہ لے آتے جہاں عمر مختار کے باقی سپاہی پہلے سے گھات لگائے موجود ہوتے اور پیچھا کرنے والوں پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتے اس دوران انہوں نے اسلحے کے کئی گدام بھی دھماکوں سے تباہ کر دیئے اٹلی کی فوج کو ان حملوں کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا اور ان کے کئی نامور افسران مارے گئے اور اتنی بڑی فوج کی نقل و حرکت خوراک اور اسلحے کی سپلائی پر بے انتہا پیسہ بھی خرص ہوتا رہا کم و بیش دو سال کے عرصے میں مختلف مارکوں میں اٹلی کے ہزاروں سپاہی خلاف دو سال کے بعد یعنی کہ انیس سو چھبیس میں اٹلی نے جنرل اٹالیو تیروزی کو گورنر بنا کر بھیجا لیکن جب ایک سال تک جنرل تیروزی کو بھی کامیابی نہ مل سکی تو انیس سو ستائیس میں اٹلی نے جنرل میزیٹی کو افراج کا سربراہ بنا کر بھیجا یہ نیا فوجی سربراہ بھی عمر مختار اور اس کے ساتھیوں کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکا انیس سو تیس میں ایک بار پھر فوج کی سربراہی تبدیل کر دی گئی اور اب کی بار جنرل گریزیانی کو بھیجا گیا جنرل گریزیانی کو اس وقت ظلم کی وجہ سے بچر آف فیزان یعنی فیزان کا قسائی کہا جاتا تھا یہ جنگ کے دوران کسی قسم کے رحم کا قائل نہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی مرتبہ مختلف قبائلی سرداروں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ہوائی جہازوں سے زمین پر پھینک کر لاکھ کروایا لیبیا آ کر جنرل گریزیانی نے سب سے پہلے تو خیمہ بستیوں کی طرز پر کنسنٹریشن کیمپس قائم کی اور لاکھوں لوگوں کو زبردستی ان کے گھروں سے دور لے جا کر ان کیمپس میں ڈال دیا ان کیمپس کو خاردار تاروں سے بند کر کے اطراف میں سخت سیکیورٹی لگوا دی گئی کیمپس میں لوگوں کے کھانے پینے علاج مالجے کا کوئی مناسب انتظام نہیں تھا سہرہ کے سخت گرم موسم اور بھوک اور پیاس کی مشکلات برداشت کر کر کے ہزاروں لوگ لقمیں عجل بن گئے روزانہ درچنوں لاشیں فوجی ٹرکوں میں لاد دی جاتی اور انہیں لاد کر سہرہ میں پھیک دیا جاتا مدارس اور تعلیمی ادارے تباہ کر دی گئے اور اگلا قدمی اٹھایا گیا کہ مشرق کی جانے مصر اور لیبیا کی سرحت پر تقریباً چار سو کلومیٹر طویل خاردار بار لگا دی گئی یہ بار اتنی چوڑی تھی کہ کوئی بھی اس سے گزر نہیں سکتا تھا عمر مختار اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ صورتحال انتہائی سخت ہو جائے ان کے گھر والے عذیتیں برداشت کر رہے تھے نئی افرادی قوت آنا اور خوراک کی سپلائی ملنا بند ہو چکی تھی لیکن عمر مختار نے ہار نہ مانی اور لڑائی جاری رہی انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سلونٹا شہر کے قریب موجود چھوٹے چھوٹے پہاڑوں میں دیرے ڈالی اور وہاں سے اپنی کاروائیاں جاری رہی اٹلی کی فوج نے تمام اطراف سے ان پہاڑوں کا محسرہ کر رکھا تھا اور لگاتار کئی ہفتوں سے ان پہاڑوں پر پمباری جاری گیارہ ستمبر انہیں سو اکتیس کو ایک مقامی مخبر کی تلا پر اٹلی کی فوج کے کچھ دستوں نے ایک مقصود علاقے کو چاروں طرف سے کھیر لیا اور اس کی ناکاب بندی کر لی ان سپاہیوں کی بارہ گھڑ سواروں کے ساتھ ایک چھڑک ہوئی جن میں سے گیارہ تو جا بھاک ہو گئے لیکن بارمہ گھڑ سوار زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا یہ بارمہ گھڑ سوار عمر مختار تھا اس وقت ان کی عمر ستر برس تھی انہیں گرفتار کر کے فوجی مرکز دے جایا گیا اٹلی حکومت نے انہیں آفر دی کہ اگر وہ تحریری طور پر اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا کہہ دیں تو انہیں اٹلی کی شہریت اور دیگر کئی مرآات سے نواز آ جائے گا لیکن عمر مختار نے سختی کے ساتھ اس آفر کو ٹکرا دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ ہم جیتیں گے یا پھر مریں گے لیکن کبھی سرنڈر نہیں کریں اپنی پیشکش ٹھکرائے جانے کے بعد اٹلی کی حکومت نے اپنی ہی عدالت میں عمر مختار پر مقدمہ چلایا اور سزائے موت سنا دیں سولہ ستمبر انیس سو اکتیس کو سلوک شہر میں بیس ہزار لوگوں کے سامنے عمر مختار کو پھانسی دیں اور وہیں تدفین بھی کی گئی عمر مختار کی موت سے سنوسی تحریک کو بے حد نقصان ہوا لیبیا میں کئی روز تک سوک بنایا گیا اٹلی کے قبضے کے رستے میں اور کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہوئی بعد میں لیبیا کو انیس سو اکاون میں اٹلی سے آزادی حاصل جون دوزار نو میں اس وقت کے لیبیا کے صدر موامر کذافی جب اٹلی کے دورے پر گئے تو انہوں نے اپنے سینے پر عمر مختار کی تصویر لگا رہے ہیں دیکھنے والوں کیلئے اس تصویر میں بڑا پیغام تھا آج دنیا کے درجن بھر ممالک میں کئی سڑکیں اور مساجد عمر مختار کے نام سے منصوب ہیں 1981 میں عمر مختار کی زندگی پر مصطفیٰ اقاعد نے لیبیا کی حکومت کے تعاون سے ایک فلم دی لائن آف ڈیزرٹ بھی بنائی جس نے بھرپور شہرت حاصل کی عمر مختار کو آج پوری دنیا میں مضاہمت کی علامت سمجھا جاتا ہے موسیقی